مسئلہ ہے طلاق کا مسئلہ ہے رشتوں میں مسئلہ ہیں تو پلیس رابطہ کریں انشاءاللہ کیلئے خود مدد کی جائے گی آج کی سب سے پیاری حدیث کی طرف چلتے ہیں دعا کیوں قبول نہیں ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے ایسے خالت میں دعا کیا کرو کہ تم کو قبولیت کا یقین ہو یہ نہ جانے مطلب کہ یہ نہ سوچا کرو کہ تمہاری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ غفلت سے مرے ہوئی تین کہ دعا کو بھی قبول نہیں رہتا یہی بات آجاتی ہے لیکن جب آپ دعا کرتے ہو تو جب آپ عمل کرتے ہو وظیفہ کرتے ہو یا کچھ بھی کرتے ہو وظائف وغیاء کرتے ہو قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے ہو دیکھیں کوئی میں نے آیت وظیفہ آپ کو تو بناظبیلہ شرع کے لحاظ سے مغلق نہیں بتایا یا اس شرع سے ہٹ کے نہیں بتایا اللہ کے کلام کو کبھی تو بناظبیلہ کبھی میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ جادو کرو ٹونا کرو یہ کرو وہ کرو میں نے کہا اللہ کے کلام سے جو ہے آپ طاقت پکو اللہ کے کلام سے جو ہے اپنی مشکل کو آسان کرو ہمیشہ بھی اللہ کے کلام سے آپ کو وضائے اور عملیات دی ہے ٹھیک ہے تو آپ میں اس چیز کا خیال لگیں تو دیکھیں اب آپ دعا جب کرتے ہیں دعا میں بہت زیادہ چیزیں آپ شرک کی کر رہے ہوتے ہیں اللہ بات دے دیں نہیں دینا نہ دیں یہ وہ الٹی سیدھی باتیں بھی آپ پیچھ میں کر رہے ہوتے ہیں یہ سب کنا ہے اللہ بات کو اس طرح کی باتیں نہیں پسند اللہ بات کہتے ہیں کہ جب تم اپنی اس کسی اب فرض کریں آپ کو کسی سے نوکری لینے ہو تو آپ نوکری لینے کے لیے جائے تو کیا مطلب کہ کیسے اس کے آگے ہوتے گئے یہ بھی کام میں کرلوں تو اس کو پسند آجوں اس کی آنکھوں میں بھا جاؤں یا میں یہ کام کرلوں اپنے بوس کے دل میں اتر جاؤں یا میں یہ کام کرلوں اپنی ٹیچر کی گوٹ بک میں آ جاؤں تو اسی طرح اللہ پاک بھی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے جب رابطہ کرتا ہے تو وہ یہ سوچے کہ میں اللہ پاک کے جو ہے بلکل قریب ہو جاؤں ان کا قرب حاصل کرلوں تو یہ تھوڑا سا اس چیز کا خیال لگنا کریں دعا کو مانگتے وقت بھی یہ سوچا کریں کہ ہم ان وزیفوں کو ہلکا یعنی کہ کمزور نہ سمجھی گئے یہ بہت طاقتور وزیفے ہیں اور ان کے جو بھی ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں تو اچھے طریقے سے سونا کریں کوئی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پریشانی ہے یا کوئی مطلب کہ غلطی ہو رہی ہے تو ضرور رابطہ کیا گئے فوراں رابطہ کیا گئے تاکہ غلط کچھ بھی نہ ہو اگر دیکھیں آپ کا پیارہ کوئی آپ سے خوب ناراض ہے اور نائتفاقی ہے آپ اس میں میاں بیوی کے رشتے کی میں بات کر لیتی ہوں یا شادی کا مسئلہ ہے یا کوئی بندیش ہے یا کوئی اس قسم کے پرابلم ہے تو ہم سے ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ اس تخارہ بھی کیا جائے گا اور آپ کو آپ کی جو ہے مکمل تربیت جیسے کہتے ہیں ہم مکمل طریقے سے آپ کو سمجھائیں گی بھی کہ آپ ایسے کریں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا یقین مانیں میں کوئی دعویٰ نہیں کرتی کہ میں ایک دن میں کروں گی دو دن میں کروں گی نہیں میں کہتی ہوں ایکیس اچالی زن کا ٹائم ہوتا آپ کا کام الحمدلی اللہ ہو جاتا ہے کوئی ایسا مسئلہ ہے میاں بیوی کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے آپس میں جو لڑائی جھگڑا ہے پریشانی ہے یا کسی اپنے پیارے سے آپ کی جو ہے لڑائی جھگڑا یا پریشانی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک مہم بطی لینا ہے کیا لینا ہے ایک کینڈل مہم بتی ٹھیک ہے نا مہم بتی کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے مہم بتی کو مطلع کہ پہلے آپ نے روشن کرنا ہے مہم بتی کو پہلے آپ نے روشن کرنا ہے روشن کر کے ایک ب inexpensive پاس عقربتی کا بھی اگر استعمال کریں گے تو کیا ہی لا جما ہو اگر آپ فہمی میں ہو اگر ابتی آپ کو تو نہیں سوٹ کر دی اب وہ اگر ابتی نہیں استعمال کر سکے تو پھر آپ اتر لگا جا کریں خوشبو اپنے پاس ضرور رکھا کریں یعنی خوشبو آپ ضرور لگا دیر ساری خوشبو لگا کے عمل کریں کیونکہ عمل جو ہے مکلین کی غزہ ہے ٹھیک ہے نا اس چیز کا خیال رکھا کریں اب آپ نے جو میں آپ کو طریقہ بتانے لگی ہوں وہ آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے تسبیح آپ نے ہاتھ میں پکڑ لینی ہے تسبیح آپ نے ہاتھ میں پکڑ لینی ہے جس کو آپ اپنے پاس مصخر کرنا چاہتے ہو جس کو آپ بلانا چاہتے ہو جس کے لئے محبت پیدا کرنا چاہتے ہو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کا نام پہ لینا ہے ٹھیک ہے اس کی والدہ کا نام لینا ہے جیسے ایک لڑکی ہے آسیا اور اس کی والدہ کا نام ہے شمیم آسیا بنت شمیم ٹھیک ہے اس کا نام لینا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے پڑھنا ہے ختم اللہ علا قلوبی وعلا سمئیم وعلا بساریم غشاوتو یہ پہلے پارے کی آیت مبارکہ ہے یعنی پہلا پہلا جو ہے نا تو اس کی آیت مبارکہ پہلے رکو کی آیت مبارکہ ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے پڑھنی ہے آپ نے ان کے دلوں کو مورنا ہے نا ٹھیک ہے نا آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھنی کتنی دفعہ 101 مرتبہ پڑھنی کب ہے فجر کے ٹائم دن گونسا ہے پیر جمعرات جمعہ اتوار بھدھ ٹھیک ہے ان دنوں میں آپ نے پڑھنی ہے اچھا یہ آپ نے ایک عمل کتنی دن کرنا ہے کم از کم تین دن دن عمل کرنا ہے یہ ٹھیک ہے اول آخر دروشیوں کے دن عمل پڑھنا ہے 11 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے جو جو سے آپ نے کینڈل جلائی ہے مطلب کمرے میں روشنی نہ ہو صرف کینڈل کی روشنی ہو کوشش کریں اگر آپ کو ڈل لگتا ہے یہ سرہ کا مصلاح ہے روشنی جلال ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کو موبتی کی روشنی میں عمل کریں اب آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ نے موبتی والا عمل کر لیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے سجدے میں گزھنا ہے اور اللہ سے دعا کرنے کیا یقین مانے میاں بیوی کا پیادر کوئی جیسے اختلافات ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اتنی محبت پیدا ہو جائے گی اتنی کی آپ کی سوچ اگر کوئی دور ہے آپ سے آپ کے پاس نہیں اس کے لئے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ ہم آپ کی بھرپور مدد کریں گے آپ کو گائیڈ کریں گے جانسو تے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اس دہن سے آپ ہر بات شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں سے جہاں تک ہو سکا میں اپنے بھائیوں کی بہنوں کی جو مجبور حال پریشان حال